موسیقی ویلکم ٹو دا پاکستانی بروز ریاکشنز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہونگی چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کردیں تاکہ آپ کو آنے والے اچھے چھے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ٹائم سے مل سکیں اور اگر انسٹر پر فالو نہیں کیا تو آپ لوگ فالو کر سکتے ہو انسٹرگرام کا لنک مل جائے گا کوئی بھی لنکس آپ ہمیں وہاں پر بھیج سکتے ہیں کوئی بھی ویڈیو یا کچھ بھی مطلب کوئی انفرمیشن ہو تو آپ مطلب ہمیں کچھ کریکشن ہمیں اماری کرنی ہو وہ بھی آپ وہاں پر بھیج سکتے ہیں کیونکہ کافی ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں لگتا تو ہمیں بتاتے ہیں ہمیں بتاتے بھی ہیں پک کیا ہے تو ابھی آتے اپنے انٹروں پر میرا نموجہ ہاتے ہیں میں ہوں مباشر آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ ایک انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے لگی ہے بہت ہی زیادہ اس ویڈیو کی ریکویسٹ بھی آئی ہے تو ویڈیو کا سیدھا ٹائٹل پر چلتے ہیں ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہاں ریکارڈ ریلوے ایف ڈیوڈی ایف سی مطلب ورلڈ ریکارڈ یا وہاں کوئی انڈیا بنانے لگا بنا لیا سٹارٹ اکسر آپ نے نوٹس کیا ہوگا انڈیا میں جو بھی مگا پروڈجکس بانائے جاتے ہیں اور بس کچھ بھی پرسنٹ میں ایسا ہی ہیں تین سے چار پرسنٹ جو کی وقت سے پہلے یا پھر تین سیما میں اور کیا آپ کو بتائیں کہ ہمیں کتنا نقصان جھلنا پڑتا ہے بہت نقصان پڑتا ہے انڈیا کے پور پفٹی انفرسرکچر پروڈجکس اس کی وجہ سے ہمیں 4.21 لکھ روپیز ایکسٹر پی کریں گے لے بر چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اگر یہ سبھی پروڈجکس اپنے تین سیما میں ہم 4.21 لکھ روپیز سیو کر لیتے ہیں اور اس سے بولیترین چار کوڑیڈور ہم بنا لیتے ہیں لیکن اس کی بیج میں بڑی بہترین خور نکھ کیا ہے بہارت اپنا ایک ریکارد کیا آپ نے کبھی سوچا ہے بھی اس دن میں ایک بریج بن کر تیار ہو جائے لیکن بھارت لویگن ہی بانتا اور کچھ اسی طرح کا کام درسل ولساڈ کا ایک کافی امپورٹنس سیکشن ہے جو کی ولساڈ بڑی 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 بانتا ہے ہم بلکل بھی زیادہ دنوں تک بند نہیں رکھ سکتے کیونکہ کافی امپورٹنس سیکشن ہے اور اسی سیکشن میں یہ بریج بنائے جا رہا ہے بیسے عام طور پر دیکھا جائے تو اس طرح کی کنسٹرکشن کے لیے ہمیں ایٹلیس سو دن تو چاہیے ہی اور وہ بھی اگر دون سا بھارت تب جا کر سو دن تو لگتے ہیں یہ کیسے کاف رہے ہیں 20 دن میں کیسے کاف رہے ہیں 20 دن میں ہم ریکارڈ ٹائم آف 20 دن میں اس پورے سپین کو کمپیٹ کر لیں گے ابھی کی فیلال کی بات کریں 75% اسی مہینے کے 2nd جون میں اس کا کام شروع ہوا تھا اور 22 جون تک یہ کام پوری طرح سے کمپیٹ ہو جائے گا اور تیری ہے 75% کمپیٹ ہم ہاں 20 دن تک تو ہم یہاں پر ٹراپک بلوک کر ساتے لیکن 100 دن تک بلوک کرنا is like next to impossible بلکل 20 دن میں اس کے لئے اب انہوں نے 4 ڈیوٹی ہائیڈرالک کریں جن کی کپیسٹی ہے 300 میٹرک ٹن سے لے کے اور ریکارڈ ٹائم ڈیوٹر کے اوپر تیار ہو جائے گا بلکل ٹرکستن ڈیوٹر کے ایختیار ڈیوٹر کے اوپر ڈیوٹر کے اوپر ڈیوٹر کے اوپر اوپر طرح با چیزار جیجم میں یہاں پر انڈیان آرمی نے ایک وٹ اوور بریج بیلڈ کیا تھا ایل پسٹن روڈ ریلوے سٹیشن اور پریل سٹیشن کی بیچ میں ریکارڈ ٹائم آف وان ہنڈڈرین سیونٹی ڈیز میں اس پورے پروجیک کو ایکزیکیوٹ کر کے کمپلیٹ کر دیا ویسے انڈیا کے بیتر اب یہ جو نیو ریکارڈ بننے جا رہا ہے اس کی پار میں بھی کیا رہا ہے اور اب بیس دن تو میں کہتا ہوں مطلب وہ ایک سو ستب دن کا بھی ریکارڈ تھا لیکن ابھی بیس دن میں ایسا بریج بجات بنانے میں واقعی بور ٹائم لگتا ہے اگر انہوں نے خود بتایا کہ نون سٹاپ اگر ورک کیا جائے تو سو دن لگیں گے مطلب ایک نون سٹاپ کا مطلب چوبیس گھنٹے کام چلتا رہے تو سو دن ایسا بریج بننے میں لگیں گے مباشر یہ بنا کیسے رہے اب بھی آل ریڈی سیمٹ فائو پرسنٹ بریج بن چکا ہے اور سب کچھ کار کی تاب بان رہے اور وہ کہہ رہے ہیں جسا کون سے پوچھا گیا کہ مطلب کتنے ٹائم آپ بلوک کر سکتے ہیں کہتے ہیں زیادہ زیادہ ہم بیس دن بلوک ٹرافک کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ مطلب نیکس تو ایمپوسی بلک پلکل زیادی بات ہے اور یار مطلب کہ پوری دنیا میں یہ ایک ورلڈ ایکارڈ بن جا رہا ہے جو انڈیا یہ چیز کر رہا ہے اس سے پہلے بھی انڈیا آرمی نے بنایا تھا وہ ون سیونٹی ٹو ٹیس میں بنایا تھا ہاں وہ تھوڑا اس سے بڑا بریشتہ لیکن پھر بھی یہ اس سے چھوٹا بھی ہے تھوڑا سا چھوڑا سا ہیتنا زیادہ پر فرق نہیں ہے اور بیس دنوں میں میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے اور مطلب انہوں نے شروع پہ جو بات بولی کہ یہی ڈیلے ڈیلے کر کے کم از کم چار لاکھ چار لاکھ کروڑ چار کوری ڈور بڑھ جائیں گے جو اہمدہ باد بان رہا ہے اس طرح کی چار بان جائیں گے بہت یار وزائری بات ہے لے بر جاتی ہے پھر جو اور سمان ہوتے ہیں کونسٹرکشن تھوڑا مہنگا ہو جائے تھوڑا مہنگی چیز ہو جائے ہیں بہت سے ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کی ہے اور باقی ہے یہ تھوڑا جلتی کام ہو یہ اکسر ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے کنٹری میں پاکستان انڈیا ہوتا ہے یہ چیز کافی ہوتی ہے کہ کوئی پروجیکٹ ڈلے ہو جاتا ہے تو ڈلے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے نا کے فائدہ مباشر یہ میں نے دیکھا میرے اوش ہوڑ گئے ہیں لیکن یار یہ جو بیس دن کا انہوں نے بنایا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ دل دے قسم کا جیتے ہیں کہ مطلب اتنے چلدی کوئی اتنی تیزی سے چیز بنایا ہے اور یار جب سے یہ گورنمنٹ ہے مطلب یہ ہوئی ہے موڈی کار کی بھی اور نتین منسٹر جن کے بہت اچھے ہیں جو نتین گھلکری جیو ہیں وہ یہ چیزوں کو انڈر لیتے ہیں اور وہ مطلب تجھے پتا ہے دن کی انڈیا میں کتنی بن رہی ہے ڈیلی کی کتنی کلومیٹر چالیس کلومیٹر اور یہ ریکارڈ مطلب انہوں نے رکھا تھا اور جسوں کی گورنمنٹ نہیں تھی اس سے پہلے پتے دن کی کتنی بن رہی بیس سے بھی کام تھی دبل ہوا ہے دبل سے بھی زیادہ بس یہی تو بات ہے موڈی کموڈی ہے تو ممکین ہے کیونکہ ان کی گورنمنٹ میں اتنے زیادہ اچھے کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں مطلب واقعی کام اچھا کر رہے ہیں اور یہ مجھے ہی میں واقعی پرسنللی اس نتین گھلکری جی کا بھول بڑا پا ہے جو یہ فاست طریقے سے کام کر رہا ہے میں خود اتنا بڑا ان کا فین ہو چکا ہوں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں دیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بولے گا میں خود اپنا بہت بہت زیادہ خیال رگ بہتا ہے بائی موسیقا